بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کومنٹ سیکشن میں کوششن بہت پوچھا جا رہا تھا ٹوزٹ اور وزر وزا کے حوالے سے کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ سر ہم دبائی میں ٹورسٹ یا وزر وزا پر موجود ہیں ہمارا وزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو اگر ہمارا وزا ایکسپائر ہو جاتا ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے پہلے اور ہم اپنے کنٹری میں واپس جانا چاہیں گے تو کیا ہمیں کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا فائن یا کوئی فیس یا کوئی جرمانہ پی کرنا پڑے گا تو ان کے لئے ایک بڑی زبرزر اپ ڈیٹ ہے کہ اگر آپ دبائی میں موجود ہیں ٹورسٹ یا وزر وزا پر آپ کا وزا ایکسپائر ہو رہا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے ایوری وزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس چینل پر یورپ ایشیا کے کنٹری سیلیٹی انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کر پائیں تو ایسے افراد جو کہ دبائی میں موجود تھے ٹورسٹ وزر وزا پر ان کا وزا ایکسپائر ہو رہا تھا ابھی دو اپ ڈیٹس ہیں ان کے لئے اگر آپ کا وزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو دو سٹیپس ہو گئے اگر تو آپ دبائی میں مزید سٹے کرنا چاہتے ہیں اپنا وزا ایکسٹینشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ سے فیس لی جائے گی بقاعدہ آپ کی فیس لے کے آپ کا وزا ایک مہینے کے لئے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا آپ مزید دبائی میں ایک مہینے کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے گھر واپس جانا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ کو آؤٹنگ کی سٹیمپ لگا کے فلائٹ میں بٹھا دیا جائے گا آپ سے کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا فائن کوئی فیس کچھ کوئی بھی آپ سے چارجز نہیں لیے جائیں گے کیونکہ یار ایک بہت سمپل چیز ہے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ تو اپنے کنٹری واپس جانا چاہ رہے ہیں دبائی کے اپنے مسائل کی وجہ سے جو وبا چل رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ناؤن ہے فلائٹس بند ہیں امیگریشن آفیسز بند ہیں تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو مسئلہ دبائی کا ہے کہ دبائی جو ہے وہ امیگریشن اوپن نہیں کر پا رہا ویزاز کو مزید ایکسٹینشن نہیں ان کی کر پا رہا تو اس لئے یہ آپ کی پروپلم نہیں ہے آپ تو واپس جانا چاہ رہے ہیں یہ دبائی کا مسئلہ ہے اس لئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ واپس جانا چاہیں تو آپ کو آنٹنگی سٹیمپ لگا کے آپ کو آپ کے کنٹری سیفلی واپس بیج دیا جائے گا بغیر کسی فیس جرمانہ کسی قسم کا فائن آپ کو پیر نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ مزید دبائی میں رکنا چاہیں گے تو آپ سے فیس لے کے آپ کا ویزاز مزید ایک مہینے کے لئے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا اچھا یہ میں نے کونٹیکٹ کیا تھا امبیلسی سے میں نے ان سے انفرمیشن لی تھی مزید آپ بھی اس پر مزید سرچ کر لیں تو اس انفرمیشن کو مزید آپ سرچ کر کے ویریفائیڈ کر لیں کافی دوستوں کے ویزاز ایکسٹینڈ ہو بھی رہے ہیں جو کہ آن لائن کر رہے ہیں لیکن مجھے اس پر ایک بلیو نہیں ہے پھر بھی میں اگر آپ کہیں گے تو میں آن لائن کیسے ویزاز ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس پر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا یہ انفرمیشن ایسے افراد کے لیے جن کا ویزاز ایکسپائر ہو رہا تھا اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ ورک ویزاز پر موجود تھے ان کا تو آٹومیٹکلی رینیو ہو رہا ہے ان کو کسی کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ان کا آٹومیٹکلی رینیو ہو رہا ہے باقی اس کے علاوہ آپ کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دی کومنٹ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ